کسی گاؤں کے قریب ایک بڑھی چڑیل روزی اپنی بیٹی پونم کے ساتھ رہتی تھی گاؤں کے لوگ اس بات سے قطن بے خبر تھے کہ روزی ایک چڑیل ہے روزی چڑیل روز جنگل میں جاتی اور کچھ جنگلی جانوروں کو کھانے کے لیے لے آتی ایک دن اس کا من کچھ الگ چیز کھانے کو کرنے لگا بہت وقت ہو گیا کسی جوان کا گوشت نہیں کھایا کیوں نہ آج کسی بچے کا گوشت کھایا جائے روزی چڑیل کھانے کی تلاش میں گاؤں کو نکل پڑی شام کا ٹائم ہونے والا تھا لیکن گاؤں میں ابھی تک چہل پہل اور رونک تھی اس لیے اس کو شکار نہیں ملا روزی چڑیل اداس ہو کر بولی آج تو کوئی شکار ہی نہیں ملا اب میں اور میری بیٹی پونم کیا کھائیں گے یہ کہتے ہی روزی چڑیل گھر کو لوٹنے لگی کہ اچانک اس کی نظر ایک بچے پر پڑی روزی نے فوراں جھپٹ کر اس بچے کو ایک تھیلے میں بند کر لیا اور غائب ہو گئی گھر پہنچ کر روزی اپنی بیٹی پونم سے کہنے لگی ارے بیٹی سب کام چھوڑو اور یہ دیکھو آج میں بہت زبردست چیز لائی ہوں تم اسے پکاؤ پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے ارے واہ ماں آج تو واقعی کمال ہو گیا یہ تو بہت ہی لزیز بنے گا اسے کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا ہاں بیٹی اب ہم روزانہ ایسا ہی زبردست اور مزیدار کھانا کھائیں گے اب میں ہر شام گاؤں سے ایسے ہی پیارے پیارے بچے لائی کروں گی روزی چڑیل روز شام کو گاؤں میں جاتی اور ایک بچہ اٹھا لاتی گاؤں سے اہستہ اہستہ بچے گائب ہونے لگے تو گاؤں کے سب ہی لوگوں کو بہت تشویش ہوئی سب لوگ شام ہونے سے پہلے بچوں کو واپس گھروں میں لے جاتے بہت دن بیٹ گئے اور روزی کو کھانے کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا لگتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ مختات ہو گئے ہیں اتنے دن گزر گئے ہیں اور مجھے ایک بھی بچہ کھانے کو نہیں ملا اب تو مجھے جنگلی جانوروں کو ہی کھا کے اپنی بھوک مٹانی ہوگی روزی جنگل کے طرف چل دی کہ اچانک راستے میں اس کی نظر ایک بچے ببلو پر پڑی جو آم کے درخت پر بیٹھا ہوا تھا ارے واہ کتنا موٹا اور تندرست بچہ ہے آج تو یہی میرا کھانا بنے گا کتنا مزہ آئے گا روزی چڑیل درخت کے پاس پہنچ کر بہت پیار سے بولنے لگی بیٹا یہ آم تو بہت میٹھے اور مزے دار لگ رہے ہیں کیا تم مجھے کچھ آم کھانے کے لیے دوگے میں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا بچہ بہت شرارتی معلوم ہوتا تھا وہ روزی سے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں میں آپ کو تھوڑے نہیں بلکہ بہت سارے آم لے کے جانے دوں گا کیا واقعی بیٹا تو آؤ اور نیچے آ کر مجھے تھوڑے سے آم دے دوں نہیں نہیں آپ کو آم چاہیے تو آپ درخت پر جڑ جائیں اور جتنا دل چاہے اتنے آم کھا لیں ارے بیٹا دیکھو میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں میں درخت پر کیسے جڑ سکتی ہوں تو ٹھیک ہے پھر آپ بھوکی ہی گھر چلی جائیں میں تو آپ کو کوئی آم نہیں دوں گا یہ بچہ تو بڑا شرارتی ہے اسے پکرنا بہت ہی مشکل کام ہے میں کیا کروں آپ روزی کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے میرے بھدن میں اب تو تھوڑی سی بھی طاقت باقی نہیں رہی لگتا ہے میں بھوکی ہی مر جاؤں گی روزی کو روتے دیکھ کر ببلو کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اس بڑیہ سے کہنے لگا اچھا اچھا روتی کیوں ہو میں ابھی کچھ آم توڑ کر نیچے پھینکتا ہوں تم اٹھا کر کھا لینا ارے نہیں بیٹا اس طرح تو آم گندے ہو جائیں گے تم یوں کرو کہ کچھ آم توڑ کر اپنے ساتھ نیچے لے آؤ پھر ہم دونوں مل کر انہیں کھائیں گے اچھا ٹھیک ہے اممہ میں ابھی آم توڑ کر نیچے آتا ہوں ببلو جو ہی نیچے آیا چوڑیل اس کو جلدی سے تھےلے میں ڈال کر چلتی بنی گاؤں کا ایک لکڑ ہارا راجو یہ سب دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے گاؤں کے بچوں کو یہ اٹھا کر لے جاتی ہے آج تو میں اس کا پیچھا کروں گا کچھ ہی دور جانے پر روزی چوڑیل کو پیاس لگی اور اس نے کہا کیوں نہ اس تھےلے کو جھاڑیوں میں چھپا کر میں پانی پی لوں پھر وہ تھےلے کو جھاڑیوں میں رکھ کر پانی پینے چلی گئی راجو نے جھٹ سے جا کر تھےلہ کھول کر بچے کو باہر نکالا راجو نے تھےلے میں کچھ پتھر، گھاس پھوس اور لکڑیاں ڈال کر واپس اسے جگہ رکھ دیا اور بچے کو ساتھ لے کر گاؤں آن پہنچا گاؤں آ کر راجو نے سب کو روزی چوڑیل کی حقیقت بتا دی ارے لوگوں وہ بڑیا روزی ہی ہمارے گاؤں سے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی ببلو کو بھی اسی نے اٹھا لیا تھا گاؤں کے سب لوگوں کو روزی پہ شدید غصہ آیا ادھر روزی گھر پہنچ کر پونم سے کہنے لگی یہ لو پونم بیٹی آج تو میں بہت تھک گئی ہوں ارے ما کیا ہمیں پھر سے جنگلی جانوروں کا ہی کوشت کھانا پڑے گا ارے بیٹی تم تھیلہ کھول کر تو دیکھو تم نے اس سے مزیدار کھانا پہلے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا پونم نے تھیلہ کھول کر دیکھا تو کہنے لگی ارے ما کیا اب ہم لکڑیاں اور پتھر بھی کھائیں گے یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی اس میں تو میں نے ایک بہت موٹا اور تاندروست پچا بند کیا تھا پھر یہ جھاڑیاں اور پتھر کہاں سے آگئے کہیں وہ بچہ نکل کر بھاگ تو نہیں گیا مجھے بھی یہی لگتا ہے جس وقت میں پانی پینے گئی تھی ٹھیک اسی وقت وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا ہوگا میں اسے ابھی ڈھونڈ کر لاتی ہوں ادھر گاؤں کے لوگ روزی چڑیل کا انتظار کر رہے تھے روزی جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوتی ہے اسے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے اچھا تو یہ یہاں گھوم رہا ہے اب یہ مجھ سے بچ کر دکھائے آج تو میں اسے مار ہی ڈالوں گی روزی بچے کی جانی بڑھی جیسے ہی وہ بچے کی قریب پہنچی وہ اس جال میں پھنس گئی جو گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑنے کے لیے لگایا تھا ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ کھولو مجھے تمہیں بچے کھانے کا بہت چوک ہے نا آج ہم تمہیں پکا کر کھائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی بچہ نہیں کھایا جھوٹ مت بولو میں نے تمہیں خود دیکھا ہے تم بچے کھانے والی چڑیل ہو اب ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے گاؤں کے لوگ اس چڑیل کو آگ لگا دیتے ہیں جلتے ہوئے روزی چڑیل چلاتی ہے تم نے مجھے جلا تو دیا مگر شاید تم یہ نہیں جانتے کہ چڑیل کو جلا کر نہیں مارا جا سکتا ہاں 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 میری بیٹی پونم کو آنے دو وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی تم سب مرو گے ہاں 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 اچھو تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے پھر تو وہ تمہیں ڈھونڈنے ضرور آئے گی کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی جب روزی گھر نہیں پہنچتی تو پونم فکر مند ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں میں نکل آتی ہے جیسے ہی وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے گاؤں کے لوگ اسے بھی پکڑ لیتے ہیں اور درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں گاؤں والے اب ان چڑیلوں کو مارنے کا طریقہ سوچنے لگتے ہیں سب پریشان ہوتے ہیں کہ اچانک ایک بزرگ بابا جی ادھر آن پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا میرے بچوں تم سب اتنے پریشان کیوں ہو راجو بابا جی کو تمام بات پتاتا ہے تب بابا جی ایک مٹکے میں سے مٹی نکال کر دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ مٹی ان دونوں پر پھینک دو اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات کا ورد اور اللہ کا ذکر کرتے رہو یہ دونوں جل کر بھسم ہو جائیں گی سبھی گاؤں والے ذکر شروع کر دیتے ہیں اور بابا جی کی دی ہوئی مٹی جیسے ہی ان دونوں پر پھینکتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں اور گاؤں والوں کی جان ان بچے کھانے والی چڑیلوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے اور گاؤں والے پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں دیکھا بچو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شام ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹ جانا چاہیے اور کسی انجانے کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہیے اور ہمیشہ اپنے والدین کا کہاں ماننا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ